السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ زگ زگ ڈوری لگانے کے تین مختلف طریقے شیئر کروں گی جہاں پہ آپ نے ڈوری اٹیج کرنی ہے آپ نے وہاں پہ ڈوری لگ کے اس کے درمیان میں سلائی لگا لینی ہے اس میتھر سے آپ کوئی بھی لیس بھی سلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ کارڈر بناتے ہوئے آپ اس کو آگے تک سلائی کر لیں میں نے جس تھوڑا سا پارٹ آپ کو سلائی کر کے دکھایا ہوئے اسی میتھر سے آپ پورے دو بٹے بیس کو سلائی کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ مسئلہ ہمیں کارڈر بنانے میں ہوتا ہے تو میں نے اسی حصے کو آپ کو دکھایا ہوئے اٹیج کرنے کے بعد اس کو ایسے ایک سائٹ پہ ٹرن کر لیں اور یہاں سے اس کو فول کر لینا ہے آپ نے اور اس کے بلکل کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے اس کو آگے تک ایسے فول کرتے جائیں اور اس پہ سلائی لگاتے جائیں یہاں پہ آپ نے اس کو فول کر کے کارڈر بنا لینا ہے چاہے تو اس کو سکوئر میں بھی سلائی کر سکتے ہیں لیکن کارڈر زیادہ خوبصورت لگے گا یہاں پہ ایسے اس کا کارڈر بنا کے اس پہ بھی سلائی لگا لیں اور اس کو آگے سے اسے فول کر لیں بلکل اس کے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے یہاں پہ آپ اس کا کارڈر بنا کے کارڈر کو بھی سلائی کر لیں یہ دیکھیں اس کے سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس سائٹ سے بھی دیکھ لیں کتنا سفائی کے ساتھ یہ دیکھ دیکھ دوری کو ہم نے اٹیچ کر لیے اور یہاں پہ بھی دیکھیں اس کا بلکل پرفیکٹ کارڈر آ گیا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم سیکنڈ میتھڈ سے دوری کو اٹیچ کریں گے سیم جیسے فرسٹ میں ہم نے اٹیچ کی اسی طرح آپ نے اس میں بھی دوری کو جہاں پہ اسے لائی کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اس کے درمیان میں رکے سے لائی لگا لینی ہے پھر اس کے بعد یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہے ہمارے پاس اس کو ایسے فول کر کے اس کے اوپر لے آنا ہے جہاں پہ آپ نے سلائی لگائی تھی وہاں تک اس کو لے آنا ہے اس سلائی کو کور کرتے ہوئے اس کے بلکل کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے فیبرک کے ایسے رکھتے ہوئے اس کے کنارے پہ آپ نے سلائی لگا لینی ہے فیبرک کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہمارے پاس نیچے والی سلائی کور ہو جائے جو کہ ہم نے دوری کو اٹیچ کرتے ہوئے لگائی تھی اس کو بالکل سیدھا سلائی کر لیں آپ آگے تک سلائی اس کی لے جانی ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو پھر سے اسی طرح سے فولڈ کر لینا ہے اس ڈوری کے اوپر اور یہاں بھر بھی اس کی سلائی لگا لینا ہے اس کے بعد اس کو دوسرے سائٹ پہ ایسے آپ نے ٹرن کر لینا ہے یہ ہمارے پاس سگی سائٹ آ جائے گی اور یہاں سے اس کا کورنر بناتے ہوئے دوسری سائٹ کو بھی ہم نے اندر کی طرف پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں ڈوری ہمارے پاس اٹیچ ہوگی اور کورنر بھی پرفیکٹ بن گئے اس کے بعد اگر اس کی دوسری سائٹ دیکھیں تو یہاں پر اس کی کنارے پہ آپ نے سلائی لگا لینا ہے جیسے ہم نے فرسٹ میتھڈ میں لگائی تھی اور یہاں پہ اس کا کورنر بنا لینا ہے آپ نے اور اس پر بھی بلکل کنارے پہ آپ نے سلائی لگا لینا ہے یہاں پہ اس کی میں نے سلائی لگا لینا ہے آپ دیکھیں کتنی سفائی کے ساتھ اس میتھڈ سے بھی یہ ڈوری اٹیچ ہوگی اس کا کورنر بھی دیکھیں بلکل پرفیکٹ بن گئے اس طرح سے آپ فور سائٹ پہ دوبٹے کے اٹیچ کر سکتے ہیں ڈوری کو اب اس کے بعد ہم تیسرا میتھڈ دیکھتے ہیں جس میں ہم فینشنگ پٹی یا پلٹا یوز کریں گے فیبریک کا ایک پیس لے لیں آپ پورے دوبٹے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سائی پیس لیا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں صرف سمجھانے کے لیے یہاں پر میں اس کیوٹ 3 انچیز لیے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی چڑھائی لے سکتے ہیں اور اس کی ایک سائٹ کو آپ نے ایسے فول کر کے سلائی کر لینا ہے سلائی میں نے لگا لیے اس کی دوسری سائٹ کو ایسے فول کر کے آپ نے اس دوری کے اوپر رکھ لینا ہے جہاں پہ ہم نے سلائی لگائی تھی بلکل اسی کے اوپر اس فیبریک کی پٹی کو آپ نے رکھ کے سلائی کرنا ہے تاکہ نیچے والی سلائی ہمارے پاس کور ہو جائے اور اس کے کنارے پہ سلائی لگا لینا ہے اس کو بھی آپ بلکل سیدھا سلائی کرتے جائیں آگے تک آپ نے لے جانے ہیں انڈ تک اس کے بعد اس کو ایسے اندر کی طرف آپ نے مول لینا ہے اور یہاں پہ اس کا کورنر بٹھا لینا ہے اب جو ایکسٹرا فیبریک تھا اس کو ہم نے اس طرف ٹرن کر کے اس کی کنارے پہ سلائی لگا لینا ہے اس کو بلکل ایسے سیدھا کر لیں گے سیدھی سلائی ہم نے لگا لی اس کے بعد اس کو اندر کی طرف پلٹ دیا اور یہاں پہ اس کا کورنر بناتے ہوئے اس کی بلکل کنارے پہ ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہاں پہ کورنر اس کا خودی سے بن جائے گئے یہاں پہ بلکل کنارے پہ سلائی لگا دیں اب یہاں پہ اس کا کورنر بناتے ہوئے کورنر ہمارے پاس آگیا ہے اس سائٹ سے بھی اور اس کی دوسری سائٹ اگر ہم دیکھیں تو نیچے جو فیبریک ہم نے اٹیج کیا تھا اس کا بھی پرفیک کورنر بن جائے گا اس میتھر سے گر آپ اس کو لگائیں گے یہاں پہ آپ اس کی سلائی لگا کے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ